سلام علیکم فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل سیمور میں ہوں آپ کا دوستو ہے دوستو آج ہم آپ کو انگلیش کموڈ کا پوائنٹ لگانا سکھاتے ہیں کہ انگلیش کموڈ کا پوائنٹ کس طرح سے لگانا ہے اور اس کے لیے کیا لگانا چاہیے تو یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ چارنج کے الو ہمیں الو لگانی چاہیے نہ کہ یہاں پر پی ٹرپ لگانا چاہیے کیونکہ انگلیش کموڈ ہے اس کے اندر آرڈی پی ٹرپ لگا ہوتا ہے تو سب سے پہل کیونکہ یہ پلستر بھی ہوگی دیوار آپ کی تو پھر وہ ٹیل بھی لگے گی اور یہ سیڈ کیونکہ اس طرف دروازہ ہے تو یہ ہم نے تقریباً ایک فٹ اس کا چوکار تک اس کے اندر اندر رکھنا ہے اور یہ سیڈ ہم نے اس کی تیرہ رکھی ہے کیونکہ یہ دیوار بالکل باند سیڈ ہے کیونکہ یہاں پہ اتنی ہمارے پاس جگہ آویل نہیں تھی اس لیے ہم نے اس کو میکسیمم رکھا ہے تیرہ انچ سیڈ سے اگر آپ کے پاس جگہ آویلیبل ہے تو یہ جو سیڈ دیوار والی س اسے کم سے کم اٹھارہ نہیں چاہیے اس کے لیے بلکل ایزیلی انگلیش کا موڈ یوز ہو جاتی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لین ہم نے بلکل سٹریٹ ڈالنی ہے کوئی جوانٹ اس کے اندر نہیں ڈالنا اور سیدھی لین ہماری گزرنی چاہیے یہاں سے اس کے لیے یہ ہوگا کوئی بھی پوائنٹ یہاں پہ لیکج کا خطرہ نہیں رہتا اور بلکل سٹریٹ کوئی بلکج نہیں آتی تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ باہر ہماری پلکٹی ہم نے لگائی ہے یہ اوپر کا پوائنٹ بھی آپ لگا سکتے ہیں اس میں اور اگزاسٹ کے لیے بھی یہ یہاں پہ یہ یوز ہوگا یہ پلکٹی ہے ہماری دوستو چار انچ والی جو بلکل سٹریٹ ڈالنی ہے ویڈیو پسند ہے لائک اور شیئر کے جیئے اپنے بھائی کو دوست کو دھوم جات رکھنا اللہ حافظ